ایران اور اسرائیل کی جو دشمنی ہے یہ جگ ظاہر ہے اور 24 مہے کو ایک بہت بڑا نقصان ایران کو ہوا تھا ایران کا ایک پاسداران انقلاب کا اہم کمانڈر کرنل محمد رضا خدائی کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور اطلاعات یہ تھی کہ یہ جو کرنل کی ہلاکت ہوئی ہے یہ امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے آج بڑی خبر نکل کر سامنے یہ آئی ہے کہ ایران نے پانچ اسرائیلیوں کی ایک لسٹ بنائی ہے اور اس لسٹ کے اندر پانچ اہم لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ ایران نے بنا رکھا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران اسرائیل کی امبیسز پوری دنیا میں کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے میں ان خبروں کو بلکل ثبوت کے ساتھ اور آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس ٹیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے سب سے پہلے خبر کا پروف دیکھئے کہ لکھا ہے یہ پانچ پکچرڈ ہیں یہ بھی ریلیز کی گئی ہیں اب تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہے کون اور ان کا جو ایران نے ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے کیا پیچھے منشاہ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آئیڈی ایف کے چیف ہے جس کا نام اموس ملکہ ہے وہ آئیڈی ایف کے چیف ہے سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سائبر سیٹیورٹی ایکسپرٹ آمیر لیتوانل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آئیڈی ایف اے ٹو ڈبل زیرو انٹیلیجنس یونٹ آفیسر یہ موجود ہے ٹیک اگزیکٹیو اے ڈبل ٹو آفیسر یونٹ ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ ایران نے اپنی جو رپورٹ کے اندر دکھائے ہیں کہ ان کو یہ حالات کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ ٹرکی کے اندر اپنے جو لوگ ہیں ان کو جانے سے منع کیا ہے کہا ہے کہ آپ کو ایران ٹرکی کے اندر حملہ آور ہو کر مار سکتا ہے دوسرے نمبر پر امبیسز کو بالکل انہوں نے ٹائٹ کر دیا ہے اپنی امبیسز کی سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا ہے وہاں پر کیمریز وہاں پر سیکیورٹی فورسٹی تائناتی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بروے کار لائی ہیں تاکہ ایران کے ممکنہ حملے سے بچا جا سکے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنے شہدہ کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے پچھلے منڈے والے دن جو ایران کے پاسدارن انقلاب کے جرنل ہے جس کا نام اسماعیل قائنی ہے انہوں نے شہدہ کے گھروں میں جا کر اس بات کا عیادہ کیا کہ اس وقت تک ایران کی قدس فورس ایران کی پاسدارن انقلاب آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک ذمہ داران کو کٹیرے میں نہ لے ناظرین اگرامی ایران کے جو پاسدارن انقلاب کے چیف اسماعیل قائنی نے یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ آمنے سامنے ہیں جب بھی موقع ملے گا ہم ان کو نشانہ بنا کر ہی دم لیں گے ناظرین اگرامی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل کے اتنے ہائی رینکنگ جو لوگوں کو قتل کرنا ایران کس طرح پاسیبل بنا سکتا ہے دیکھئے کہ ایران کے ملیشیاز ہیں اور جسوسی کا سسٹم بھی میڈل ایسٹ خصوصاً اسرائیل اور ایراک شام ایران کے اندر بہت زیادہ ہے یہ کانسیپٹ ہی بہت زیادہ ہے کہ سپائی سسٹم بہت زیادہ کام کرتا ہے اسرائیل بھی بھلے ہی یہاں پر ایران کے اندر ایراک کے اندر سیریہ کے اندر جسوسی کا نیٹ ورک بنا کے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح ایران کا لبنان کے اندر سسٹم ہے پورا نیٹ ورک ہے اور ان سسٹمز کو بروے کار لے کے ان سپائی سسٹم کو ان جسوسی کے سسٹم کو لاکر ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اگر ایران امریکہ کی اینل اصد بیس کو ہٹ کر سکتا ہے تو یہ پانچ لوگ بھی ازرائیل کے مارے جا سکتے ہیں اس رپورٹ کے اندر یہ بھی ایک بات کی گئی ہے کہ ازرائیل تو ان کے ٹارگٹ پر ہے ہی امریکہ کے وہ لوگ جو ایراک کے اندر بیٹھ کر ازرائیلیوں کے ساتھ مل کر ایران کے پاسداران نے انقلاب کو مار رہا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یعنی امریکہ اور ازرائیل کے آفیسرز کو ان کی رپورٹ بنائی گئی ہیں خیر اس ڈولپمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے ضرور بتائیے گا